بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج اتوار کا دن ہے اس دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے نحاظہ لوگ تفریح کرنے بھی جاتے ہیں دوستوں تفریح کا مقصد صحت حاصل کرنا اور روز مرہ کی ٹنشن کو دور کرنا ہوتا ہے نحاظہ دوستوں میں آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو چند ایسی ہی مفید اور روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والی باتیں بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صحت سے مراد انسانی جسم میں مجود مختلف آرگنز کا اچھے طریقے سے کام کرنا اور ان کے افعال کو انجام دینا ہوتا ہے لہٰذا دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں مجود تمام آرگنز بہترین کام کریں تو آپ کو چند اتیاتیں بھی کرنا ہوں گی دوستوں وہ چند اتیاتیں کوئی بہت مشکل اور پیسہ خرج کرنے والی نہیں ہیں بلکہ جہاں آپ کی صحت کو اچھا کریں گی وہیں آپ کے پیسہ کو بھی بچائیں گی دوستوں وہ چند اتیاتیں یہ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھیپڑے بہترین کام کرتے رہیں تو پھر سگرٹ پینا چھوڑ دیں اسی طرح دل کی اچھے طرح سے کام کرنے کے لیے زائد نمک کا استعمال کرنا چھوڑ دیں اور لیور کی صحت کے لیے وہ تمام کھانے چھوڑ دیں جو مٹاپا کا باعث ہوتے ہیں پیٹ، سٹمک، انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو اگر درست کام کرتا رہے تو سارا جسم ترو تازہ رہتا ہے اور اگر پیٹ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا جو حضم ہو کر تمام جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانے سے حاصل ہونے والی پروٹین، منرل، ویٹامنز اور چکنائی نمکیات فراہم کرتا ہے اس فراہمی میں جب خلل پیدا ہو جائے تو انسان کا سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے لہٰذا پیٹ کو درست رکھنے کے لیے تھنڈے مچروبات، تھنڈا پانی اور تھنڈے کھانے سے اجتناب برتے ہیں پانی ہمیشہ ساردہ پیئے ہیں اسی طرح لبلبا کی صحت کے لیے بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی اتیارت برتے ہیں جسم کے آرگنز کا دوسرا بڑا اہم حصہ کڈنی ہے یہ جسم کے حاضل مادوں کو صاف کرتا ہے لہٰذا اس کی صحت اور اچھے کام کی زمانت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دن بھر میں کم از کم دھائی سے تین لیٹر صاف شفاق اور سادہ پانی پیئیں اور رات میں چونکہ سونا ہوتا ہے لہٰذا پانی کم پیئیں اور ہاں ایک بات کا اور ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی سونے کے لیے بستر میں جائیں تو اچھی نیند کے حصول کے لیے اپنے بلیڈر کو خالی کرنے کے لیے لازمی باترم جا کر پشاپ کر کر آ کر پھر سویں اور سونے کے لیے نیند ضروری ہے لہذا اپنے دماغ کو ترو تازہ اور صحت مند رکھنے کے لیے ہر چوبیس گھنٹے میں ایک مخصوص وقت آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں ان باتوں میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا مگر آپ ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں گے لہذا ان پر خود بھی عمل کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں آپ کو میری ویڈیو باقائدگی سے ملتی رہیں اس کے لیے سبسکرائبز کا بٹن دبا کر ساتھ ظاہر ہونے والی گھنٹی کو بھی پش کر دیں اپنا گھر والوں کا رشتے داروں دوستوں عزیز و قارب اور عروس پروس محلے داروں کا بہت خیال رکھیے گا ہر انسان کو رنگ نسل ذات پات مذہب صبائی اور لسانی تاثب سے بالاتر ہو کر جینے کا حق دیں ہر انسان کو اس کا روزگار حاصل کرنے کا حق دیں ہر انسان کو اس کی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیں جانور چوپائے چرن پرن کا بھی خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کا نگے بان ہو زندگی رہی تو انشاءاللہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے وآلیکم السلام پاکستان پائند آباد